موسیقی 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 گروہ گوبن سنگھ صاحب ایسے ہو سکتے اتحاس بولدہ کہ گروہ گوبن سنگھ جی تیر دن شیرباد دندے رہنے کدھے ہاتھ نہیں لایا اتحاس ہونا تکھا نو بولدہ برامبا جی کن پلیس میں بھی طرح ہوں کہنا ایسے نہیں ہو سکتے انہوں نے نانا لیا جیے تحانیہ کہ وہ جوڑنے جا انہوں نے جسمنا دسم لفظ برکے ایسے گرمتنوں دسم لفظ دینا سو میں ایک علچامہ کا پیشہ ہوں کہ آج دی ایس سارتھک بینس دے وچوں آج دی ایس گلوات دے وچوں ایس گلدہ تہیہ کریے کہ گہاں تو کوئی بھی ایس طرح دا ذکر جیدے نال ساڑے گروہ صاحب دی شان خراب ہون دی ہووے جیدے نال ساڑے ترم دے وچ تریڑا پین دیا ہون جیدے نال ساڑے ترم نو نقصان پہنچ دا ہووے جیدے نال ساڑا پائی چارا جڑا وہ وندیا جان دا ہووے آپ اس چیز نو اس سبجیکٹ نو ٹچ ہی نہ کریے پر میں اتھکڑا جیس گھرمت جیس پنٹ جیس بیٹی جیس بھی بول چالوے سیگھوں گے دسم پادشاہ دی دے اچھتا تے مہان بلوانتا دے اپراتی شنکے پیدا کیتے جائے ہون ایسے گھرمت ان کسے حالت پر پروان ہی نہ کیتا جائے ایسے گھرمت ان کسے حالت پر پروان ہی نہ کیتا جائے پروفیسر صاحب ڈاکٹر جو سنگھ نے ڈاکٹر جگی نے یا ہور کسے نے یا دسم گرانتے اوریجنل کدھرے نہیں کیا گیا کہ اے گروہ گوبن سنگھ صاحب نہ بیٹی کتھا ہے تُس ہی اس نو جوڑ کے کھچ کے دسم گرانت بنائی بیٹھے ہو میں نو کہہ لیو کہ گروہ گوبن سنگھ صاحب نے نام کیوں لیا میں دسم گرانت دسم گرانت بار بار کری جان دے ہو تیرا تُس ہی اینا لوگاں نے آپ بنایا رفض ہے جت کے لیے ہیننگ صرف لوگاں نے مغالطہ پان رہی پیسر میرا خیال ہے کہ آپ پا کٹو کٹ براہ صاحب تُس ہی یہ کہہ رہے ہو انہوں میں دسم گرانت کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نہیں کہندہ پر جس تخت دے آپ براج بان رہے اس سری اقال تک ثابتہ حکم ہے کہ اے سری دسم گرانت ہے اور سری دسم گرانت دے خلاب بولن والے لوگ شرارتی انصر آئے اے حکم نامہ ہے اور ادھے اے بھی انہوں نے کہہ کہ پروفیسر درشن سنگھ لوگاں نو گمراہ کر رہے ہیں دوبرا دوبدا پیدا کر رہے ہیں یہ آپ حکم کرو تا اوہ حکم نامے بھی اقال تک ثابتہ دے دو نمبر حکم نامہ پنجا کیتے ہیں اوہ تواڑے ویلے بھی ہوئے ہیں اسی رہا مطلب ہے اسی لئیے کہ تُس ہی اقال تک دی اتھارٹی انہوں نہیں مان رہے پنجا نہیں اپنی زبان تو اپنے اتھانہ لے لفظ لکھے نہیں کہ دوجہ پرکاش نہیں ہو سکتا پروفیسر صاحب اسے اسے حکم نامے دے نال لکھتے ہیں اپنے اتھانے اور سے ہی حکم نامے میں لکھی ہوئی تیز ہے کہ جلدی تیوڑا سریگوڑا سامنو ملی ہے دوجہ کوئی گرمت برابر پرکاش نہیں ہو سکتا اے غلطی منمت ہے پھر کیوں نہیں اس منمت دے گے اسے وہ آجو کاؤن دے کیوں نہیں ہوتے کونس کے پروفیسر صاحب یہ بڑا چنگا کیتا ہے اپا تھوڑی جی بیعث نو دوجہ پاسے لے جا رہے ہیں میں یہ اجازت دیو اے جنہیں حکم نامے دا آپ ذکر کر رہے ہو اے اگر آپ اجازت دیو تا اے دونوں حکم نامے پڑھ دیا نہیں نہیں میں اسے دیگل کر رہے ہیں اے دو حکم نامے چھے جون دو ہزار اٹھ نو جاری ہوئے سریعقال تک سابنو جدے ویچے اے دونوں گلنہ کیتیا اور ادھے ویچے اے وی لکھے کہ پروفیسر درشن سنگھ نتنے امبارے دبدہ پیدا کر رہے ہیں اے اس چیز تو گریز کرن ادھے ویچے یہ لکھے ہے سری دسم گرانت سنبندی کھڑا کیتا گیا ویواد بلکل بے لوڑا ہے سکھ پنت ولو دسم گرانت دیا جنہ رچناوانو سکھ رہت مریادہ نتنے امت امرت سنچار لی سویکار کیتا جا چکا ہے نہیں نہیں انہا نے کیا ہے تو اسی کیتا ہے اور تو اڈیاں ٹپتا ہو وکھری گل ہے انہا نے پھر اگر تو اڈے تے اے لائے تسی دا سپشٹی کرن دینا چاہی دا کیونکہ سری دسم گرانت دے بارے پروفیسر صاحب نہیں انہا نے لکھیا ہے نا پروفیسر صاحب اگر تو اڈے بارے حکم نامہ جاری ہوئے تو انہاں دا پروفیسر صاحب پر اکال تخت نے اگر آپ دے بارے لکھتی حکم نامہ جاری کیتا ہے نہیں آیا نا کدھرے نہیں آیا پر حکم نامہ واپس نہیں ہو رہا کیونکہ دسم گرانت دے خلاب بولن کر کے پاگ سے انہوں تنخیہ آ دیتا نہیں کر رہے ہیں اس نے انہوں نے لکھا ہے کہنے کیوں دسم گرانت کرو نہیں پروفیسر صاحب دیکھو گل شنو تسی دسو اخیر دیوے تسی کی اپیل کرنی چاہنے ہو تو اڈے کی بچار نہیں میری بچار ہے کہ ایس جن دے سکنو کو تھی نا وقت کے ایس نیا شلی گلہ تے جنی اپنے پہنے وچ بیٹھ کی ایسی کار بھی نہیں سکتے جن دے کتھا نہیں ہو سکتی جن دا تیوٹن نہیں ہو سکتا سانو ایس قسم دی ارچنا مانو میں فضول کر کے جے کسے نے پڑھنیا بھی نہیں اپنے گروہ لفظ دینا دسم شری گروہ بینٹ صاحب آج لکھیا ہویا ہے میں تو ثابت کاف سکتا ایس پر ساڑے کال بھی دسم گروہ بینٹ صاحب ساڑے کال بھی دسم گروہ سینچری ہے سری دسم گروہ لکھیا کوئی نہیں کہنے دا ہے انہوں سری دسم گروہ تو پیسا پیسا کی مطلب آن والے سمین دے وچ آن والے پوکھ دے وچ اسی ایک سارتھ قدم چک سکتے ہیں کہ اس گلدہ جیستے نال ساڑے گروہ دی شان دے وچ جیتے گروہ دی آن دے وچ فرق پیندہ ہوئے اس طرح اندہ شابد کسے منچتے کسے سٹیجتے کسے میڈیا دے وچ کسے اخوار دے پنے دے اٹھے نام ورتے آجابے کسے ولوں بھی پروہ سب میں اخیرلی بینتی صرف آپ نے کرنی ہے کہ اینی لمبی بیس دے بعد تسی سانو دسم گرانت دے وچو او تکا نہیں دا سکے جڑیاں تسی دو ورتی ہیں کرپا کر کے سنو فیکس کر دینا سانو پیئی دینا اصف ضرور دخامانگے ضرور چھاپانگے ضرور بندانگے ایکی منچ پڑھ لاؤ داری پھڑی والا سارا کیس تسی آپ پڑھ لیا ہے باقی پیسہ پاکہ جو کہنا چاہتے ہو تسی کہو جی میں کہنا چاہتے ہیں ایس گرانت جن دے وچ اینی شلیلتا اور ایس کسیم دی گروپراتی اشرتا پھلاون جا سادن ہے سانو ایس گرانت نو ہی ترون اتار کے ایک پاسے کرنا چاہیدہ تاکہ مرتضال چھڑے نا تسی کہن دیو گرانت نو نا اون کا مٹھے کیوں میں اونے ایک ہند پاٹ ہون پی اونے پرداش ہون پی انتی جاو نہ چھڑو انتی جاو نہ کرو ہم مجھ بیروں پہلا ہونا ہے یہ نا بسیت دے رہا ہے یہ انتے سب کو چانگ ہے یہ انتے سب کو چھئی چھائے پھر جار کیوں میں ہوئے پیسہ صاحب تسی ایچانے کے ایس گال دا ذکر جا ایس طرح نیاں گلہ جیڑیاں کے گرو دی توہین کر دیا ہون کوئی بھی جیڑیاں گلہ او چھون دا جڑا ہے کوئی بھی مطلب آج قوم دی ایس کڑی دے وچ میرا خیال ہے کہ ایجینیاں گلہ کرندہ کوئی سما نہیں ایس طرح نیاں گلہ نہ کی تیا جان چاہے او دوان ہون چاہے او منچ ہووے چاہے او اخواری میڈیا ہووے چاہے او کوئی بھی ہووے تسی ایس کال نو مند دے ہو میں تاہتے کھڑا کہ اے گلہ نہیں ہونیاں چاہے دیا پر تائیں ہٹنگیاں جے اندہ تک ہتم گیتا جائے گا تو یہ پتھو بٹھا کے سرگردن صاحب سے برابر پرکاش کر کے متھے ٹکاؤں بے ہو تسی کے لئے گلہ نہ کرو نہیں نہیں ہم اس جگھانا پائے گا تو ہم اس جگھانا پائے گا آج پر مالیاں پھلے کی جائے ہاں جی ہنجی ہنجی بولو جی کہو پر سب جو کہنا چاہے گا بار بارے کے گلہ کھا رہے ہیں لوگاں جو گل نہ جاوے تسی کے لئے نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز ساڑے بڑے جو نکلے خور کی کہنا چاہو گی تسی بس مت ہے تا جو بہت ہے ہاں جی لامبا جی تسی کو کہنا چاہو گا میں کچھ بھی نہیں کہنا میں کہنا صرف جو سریعکال تک صاف دے حکمنامے ہیں وہ ساڑے تے سارے تے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جو انہ نے کہا ہے وہ سر مت ہے سو مانمت نے پنجابیان دی کچھاری دیوچے دست دیئے پرشا تو اڑا بہت بہت تنواد تسی اپنے قیمتی سامنے دیوچے کٹ کے ساڑے درشکان دے ریڈو ہوئے اسی امید کرنگے کہ جیڑا مارچ مرد دا بھی تسی ٹائم لیا کے سٹوڈیو چو بھی آوگے سانو امید رہے گے کہ تسی ضرور آوگے سو تو اڑا بہت بہت شکریہ وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح وائی گر جی کی فتح